اگر کسی پرندے کی چونچ ٹوٹ جائے تو وہ بوکھا مر جائے گا کیونکہ بینہ چونچ کے وہ کھا نہیں سکتا لیکن ایگل ایک ایسا ورڈ ہے جو جان پوچھ کر ہی اپنی چونچ کو توڑ دیتا ہے لیکن ایگل یہ جانتے ہوئے بھی کہ بینہ چونچ کے وہ بوکھا مر سکتا ہے تو پھر بھی وہ اپنی چونچ کو کیوں توڑتا ہے تو چلیے جانتے ہیں دوستو ایک ایگل 320 کلومیٹر پر ہار کے رفتار سے اٹھ سکتا ہے یہ اپنی نکیلی چونچ سے بڑے سے بڑے چگار کو چیر پھار سکتا ہے لیکن جب ایک ایگل کی عمر 30 سے 40 سال تک ہو جاتی ہے تو اس کے پنک باری ہو چکے ہوتی ہیں اور چونچ کی شارپ میں سکم ہو جاتی ہے اس لئے نہ ہی یہ ایگل ڈنگ سے اٹھ پاتا ہے اور نہ ہی شکار کرواتا ہے اور ایگل کے مرنے کی نوبت آ جاتی ہے اس کے بعد وہ ایک اونچی چٹان پر چلا جاتا ہے اور پتھر سے مار مار کر اپنی چونچ کو توڑ دیتا ہے 3 سے 4 مہینے بھکا رہنے کے بعد اس کی نئی چونچ اگاتی ہے اور اب یہ اپنی نکیلی چونچ کی وجہ سے پرانے پنکھو کو اکھار کر پھینک دیتا ہے پھر 2 سے 3 مہینے کی ستردوپر پروسس کے بعد ایگل اسمان میں راج کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے ویسے آپ کا فیوری ورڈ کون سا ہے